ہائے ورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم گیس آئرین کو کس طرح سے ایزیلی ہر کوئی گھر میں کس طرح سے یوز کر سکتا ہے گیس آئرین اوور ہیٹ کیوں ہو جاتی ہے اور اس کی آگ جو ہوتی ہے سمٹیم ہم آن کرتے ہیں اس کو آگ تیلی سے تو اس کی جو آگ ہے وہ باہر کیوں گل رہی ہوتی ہے سمٹیم تو اس کی آگ یہاں سے بھی نکل رہی ہوتے تو کیا وہ جوہات ہو سکتی ہیں کہ آپ جوہاں سے بھی نکلنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو آپ کے آج تمام جو ہیں وہ کشنز ہر کسی کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں کہ یوں ہو گیا تو یوں ہو گیا تو ہم کیا کریں تو انکور تمام ہم آپ کو سلوچنے بتاؤں گی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گیس آئرین جو ہے وہ آور ہیٹ ہوتی ہی صرف اسی وجہ سے ہی ہے کہ ہم اس کو آور گرم کر دیتے ہیں ہوتا گیا ہے سمٹیم گیس کم ہو رہی ہوتی ہے سمٹیم گیس ہوتی ہے وہ زیادہ آ رہی ہوتی ہے ہاں اپنی گیس کو آن کرتے ہیں اپنی آرین کو اور چل جاتے ہیں کہ یہ گرم ہو جائے تو ہم آپ کے اپنا یہ کام کرتے ہیں تو تب تک جب ہم آتے ہیں ہمیں نہیں بتاؤتا ہماری گیس کم ہے یا زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہماری اوور ہیٹ ہو جاتی ہے میں اب یہ ہی پریفر کروں گی کہ آپ اپنی گیس کی ٹائمنگ کو دیکھ لیں کس وقت اس نے آنا ہے کس ٹائم نہیں جانا جیسے کہ جہاں پہ میں رہتی ہوں چھے بجے آتی ہے صبح کے نو بجے ٹھیک گیس نے چلے جانا ہوتا ہے پھر ٹھیک بارہ بجے آتی ہے تین بجے گیس نے چلے جانا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ گیس ساڑھے پانچ سے نو بجے تک یا ساڑھے نو تک رہتی ہے تو آپ یہ دیکھ لیں جس ٹائم زیادہ کھانا نہیں بگ رہا ہوتا جیسے کہ چھے بجے صبح کے چھے سے ساڑھے ساڑھے تک جو ہوتی ہے وہ زیادہ لوگ کھانا نہیں بنا رہے ہوتے ہیں گیس کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور اگر آپ ساڑھے ساڑھے ساڑھ کے بعد صبح کے یوز کریں گے تو وہ بہت کم ہوگی آپ کے اس طرح بھی مشکل سے گرم ہو رہی ہوگی کیونکہ اب سردیاں آ رہی ہیں تو ہر کسی نے ہی جو ہوتی ہے وہ گیس یوز کرنی ہوتی ہے تو کافی فرق پڑ جاتا ہے تو اس لئے اپنے بہت دیان رکھنا ہے کہ کس ٹیم آپ کی گیس زیادہ ہے کس ٹیم آپ کی گیس زیادہ ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو اس کے مناسبت سے ہی آپ کریں اگر آپ کی گیس جو ہے وہ اچھی آ رہی ہے یعنی کہ اس کی سپیڈ جو ہے وہ تھوڑی تیز ہے تو یہ آپ کی آرام سے دو منٹ سے دو منٹ میں گرم ہو جائے گی آپ کی آئرین زیادہ ہے نارمل ہے تو تین سے سال منٹ لے گی آپ کی آئرین گرم ہو جائے گی ایک دفعہ آپ اپنے ٹائم سیٹ کر لیں دیکھ لیں کہ ہماری آئرین گرم ہوتی کتی دیر میں ہے جیسے ہی گرم ہو جاتی ہے تو پھر جیسے ہی گرم ہو جاتی ہے آپ کو پتہ تر جائے گا تو آپ اس جس کا خاص خیال رکھیں گے ٹھیک ہے نمبر دو ہمارے کپڑے پھر جلتے کیوں ہوتے ہیں اکثر لوگ جو گیس آئرین کو وائٹ کرتے ہیں یہ کپڑے بہت زیادہ جلاتی ہے بھئی ہمارے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے ہیں تو گیس آئرین سے کپڑے اس لئے جلتے ہیں کہ ہم اکثر اوور ہیٹ ہو گئی ہے تھوڑا سی گرم ہو گئی ہے اور ہم اس کو چیک بھی کر رہے ہیں جب ہم کپڑے پر رکھیں گے جب ہم کپڑے پر رکھیں گے ہمارے کپڑے جلانے جلانے چاہے ہو ہماری الیکٹرک آئرین ہو یا گیس یا کوئی بھی ہو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی دھو بھی ہم کپڑے دیتے ہیں تو ان کی بھی اسی ٹھیک کی آئرین ہوتی ہے وہ بھی تو وہی یوز کرتے ہیں یہ آئرین یقین مانے کارٹن کے کپڑے کے لئے بہت بیسٹ ہے میرے پاس جو ہے فور ٹائپس کی آئرین ہے ڈیفرنٹ ہے گیس آئرین ہے سٹیم آئرین ہے الیکٹرک ہے ایک سمار وہ کہتے ہیں بہت تیز ہوتے ہیں وہ لے لیں وہ بھی ہے لیکن یقین مانے کارٹن کے کپڑوں کے لئے جو مجھے سب سے بیسٹ اور بہترین چیز لگی ہے وہ گیس آئرین ہے سٹیم آئرین سے بھی بیسٹ لگی ہے کیونکہ کارٹن کے کپڑے ایک سا جانس پہنٹے ہیں جو کام آپ نے آدھے گھنٹے میں کرنا ہے نا کارٹن کے کپڑوں کا وہ یہ کام آپ کو صرف اسی پندہ منٹ میں کر دکے دے دے گی اسے پر ٹائم بھی کتنا زیادہ جو ہوتا ہے وہ سیو ہوتا ہے اب میں آپ کو اس کو کر کے دکھاتی ہوں ہم اس کو اون کرتے کس طرح ہاں سے ہے اب یہ ہماری جو کہہ وہ ہے گیس وہ میں نے اون کر دیا اوپر سے اس کا ہک ٹھیک ہے اور اب اس کو میں کروں گی اون اس طرح سے اگر اس کے پاس لائٹر ہے گیس لائٹر ہے تو یہ دیکھیں یہ ہماری اور جس کا پتہ نہ چلے کہ جل رہی ہے یا نہیں جلے تو آپ نے اسے ہاتھ سے یوں ایسے چیک کرنا ہے اگر آپ کو ہیٹ فیل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی جو کہ ہے گیس وہ اون ہو گئی ہے اور یہاں سے بھی تھوڑا سا آپ کو ڈرائٹر سا دیکھنا سٹارٹ ہو جائے گا کہ آپ کی جو کہ ہے گیس وہ چل رہی ہے ٹھیک ہے پھر بھی نہ ہو اب اس کو مزید ایسے کر لے اگر اس طرح سے بھی نہیں چل رہی تو اس کا مطلب ہے آپ ہی گیس آ چکی ہے سم ٹیم بازر کر دیں کہ گیس ہوتے وہ باہر کیوں آتی ہے اب میں آپ کو بتاتے کہ باہر کیوں ہوتی ہے کہ اس ٹائم جو ہے وہ تقریبا گیس آ رہے ہیں میں زیادہ گھنٹے رہے ہیں کہ زیادہ گیس نہیں آ رہی ہی جو میں آپ کو بتاؤں سم ٹیم یوں ہوتا ہے کہ ہم اوپر سے ہک کو اون کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ گیس آ جائے سم ٹیم ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم گیس چلا رہے ہوتے ہیں مارچی سے چلا رہے ہوتے ہیں بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری آئرین چل ہی نہیں رہی ہوتے ہیں ہم پریشان ہو رہی ہوتے ہیں کیوں نہیں چل رہا تھا سم ٹیم در ہماری گیس سلی جاتی ہے آتی تو اس میں تھوڑا ایک ہوا ہوتی ہے تو آپ اس ہوا کو پہلے ایک دو منٹ نکلنے دیا کریں اس کے بعد بھی جب چلائیں گے تو آپ یہ چل جائے گی یہ نہیں ہے کہ آپ کے آئرین جو آپ نے کہا ہے ہوا نکل جائے اور آپ نے فوراں سے موچس لگائی تو وہ ایک دم سے ظاہری بات ہے وہ جہاں جہاں پہ گیس ہوتی ہے نا اس نے پھیلا ہوتا ہے پھیلی ہوگی تو ہماری آگ نے وہاں ہوا آنا ہی آنا ہے تو آپ اس کو پہلے اپنی ہوا کو نکال لیں خوک کو بند کریں ایک منٹ کے لیے روک جائیں پھر آپ اس کو جوز کر لیں کوئی مشکل نہیں ہے بہت یہ آئرین ہے جس ایک دفعہ آپ کو طریقہ آ جائے نا یقین مانے میں آپ کو یہ ہی کہوں گا کہ س دفعہ آپ کو دوسروں کا مذہب نہیں آئے گا بہت اچھی آئرین کرتی ہے یہ ٹھیک ہے نا یہ ہو گیا کہ ہماری ہوتی ہے بعض کہتے ہیں کہ ہماری کپڑے جل جاتے ہیں اب اس کی کی وجہات ہوتی ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے اب ہک کو بند کر کے دوبارہ ان کی ہے لیکس پوز ہم اپنے کپڑے ہی سری کر رہے ہیں ہماری کپڑے پڑے میں یہاں پہ سامنے میں یہاں پہ بھی پڑے ہوتے ہیں ہم بے دیہانی میں ہوتے ہیں دیکھیں دیکھیں اتنے اور سٹینڈ میں سٹینڈ پلیز آپ لازمی یوز کریں آپ کے اگر اوور ہیٹ بھی ہو جاتی ہے تو آپ کا کپڑے جو ہوتا ہے وہ جلتا نہیں ہے یہ دیکھیں اب یہ ہماری گیس جو ہے وہ ہماری اس طرح سے ہی چل رہی ہے ہم کرتے ہیں سامنے میں باتیں ہی کرنے لگ جاتے ہیں اب ہم اس کو میں جیسے چلاؤں گی یہ دیکھیں یہ گیس سراہ گیس ہے نا جہاں جہاں سے گیس آئے گی وہ نکلے گی اور پھر ہماری کپڑے اس طرح سے ہوں گے ہوں گے یہ نظر آیا آپ کو تھوڑا سا یہ دیک ہے یہ چیز پھر اس لیے نا کپڑے آپ کے ہونے جب یہ گیس آئیرن ہے ہیلیکٹرک آئرن نہیں آپ اس کا بیسک جو فرق ہوتا ہے وہ سمجھے اگر آپ کے کپڑے یہاں پہ پڑھیں آپ نے جلالی تو آپ کے کپڑے اس طرح سے ڈیمیج ہوں گئی ہوں گے یہ ٹھیک ہے نا پھر آپ پریشان ہوں گے جب بھی آپ نے آئرن کو اگر آپ یوز کر رہے ہیں گرم ہو گئے آپ نے بند کیا آپ کی آئرن چاہیت پہ ہو آپ کے آئرن کے کپڑوں میں اتنا ڈسٹنس ہونا چ اس کے بعد جب آپ کیس اپنی چلائیں گے یہ دیکھیں گے تو آپ کی کپڑوں کے باہر بلکل نہیں لگے گی آپ کی کپڑے جلیں گے نہیں اور دوسری بار جب بھی آپ اپنی کپڑے جو ہیں آئرن کر رہے ہیں اور اس پر ہی کر کے دکھاتے ہوں گو یہ دیکھیں آپ آئرن کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا بعض افقالا یہ چیز ہے تو جب یہ چیز کا یہ دور ٹائپ کا دیا ہوتا ہے یہ جس کا دور ہے ٹھیک ہے یہ دور یہ آپ نے اس کو بند کر دینا ہے ہاتھ اس لی بات ہے ہمارا جلے کا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ سمارٹ بوکس پر کر لیں سمارٹ بوکسز سے رکھ لیں مارٹ بوکس سے پر لیں لائٹڑ ہے تو تو یہ بہت اس طرح حقیقت ہے ایسی ہو جائے گئے دیکھیں ایسے ہی ٹھیک ہے ا нагonesے بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بس بس lorsque آپ کو دیہان دینا پڑتا ہے اس کو بند کر دیں آپ اسو بھی 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 بن کرتے ہیں اس لیوز ہے لو نے اس کے بعد اس کو کپڑے اس سٹینڈاں ہوں اگر ہوں کرتے ہیں ٹھوائیٹر ہے ایک ہوتاو سمیں آپ کو پریشان ہے ملابیaco بدل کیابی پلیٹ ٹائپ کی بنی ہوتی ہے سائٹ پر جو جوڑی ہوتی ہے نا وہ پھر آہستہ آہستہ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے مٹی وہاں سے جہاں جہاں پہ بھی ہماری جگہ خالی ہو جاتی ہے پھر ہماری آئرین چلتی بھی نہیں ہے بھر بھر کی آواز آتی ہے سنٹے میں ہم جلاتے ہیں تو ہماری آگ جو یہاں پہ آ رہی ہوتی ہے اس کی وجہ ہوتی ہی ہے کہ ہماری پلیٹ جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے وہ پلیٹ کون سی طریقہ بھی دکھاتی ہوں اس طرح کی ہوتی ہے پلیٹ چوکی اس کے اندر فیکس ہوتی ہے اگر ہم اپنی آرین کو زور سے رکھیں گے جو سائٹ پر جو اس کی فیلنگ کی ہوتی ہے پلاسٹک پیرس ہے وہ آہستہ آہستہ سے اکھڑنا شروع ہو جاتی ہے اور جہاں جہاں پہ خوال پھر ہونا شروع ہو جاتی ہے نا پھر ہماری گیس دفرنٹس جگہوں پہ جاتی ہے اور پھر ہماری جو ہوتی آگ ہم جتنی وجہ زلالیں وہ ہماری پھر اس سائٹ سے ہماری جو ہوتی ہے وہ آگ نے نکلنا شروع ہو ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اگر آپ کی آگ اگر اس سائٹ پر نکل رہی ہو اور آپ کی آجنگرام نہ ہو رہی تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی پلیئر جات تو ٹوٹ چکی ہے گا ٹوٹی ہو گی تو آپ کو یہاں سے ایزیلی نظر آ جائی گی ورنہ یہاں پہ تو سمال سمال وائٹ کلر کے پیسیز اگر آپ کو نظر آ رہے ہوں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی فیلنگ جو ہے وہ سائٹ سے نکل چکی ہے اس کی ویڈیو میں ہیٹر کی ہے ٹھیک ہے نا یہ مجھے ملی ہے جس سیونٹی روپیز ستر روپے کی بڑی ہے گیس کی جو ہوتی ہے وہ سمال ہوتی ہے وہ بھی آپ کو پچاس سے ستر کی مل جائے گی اگر آپ مکانیک کو بنانے کے لئے دیں گے وہ آرام سے دو اٹھائیس روپے لے لے گا اور یہ آپ کا آرام سے گھر میں ستر روپے کا ہو جائے گا تو آپ دیکھیں کتنی آپ خودی سیونٹ کر سکتی ہیں اگر بڑی ملے اگر ایرنی کے سائز کے نہیں ملے تو اپنے پریشان بلکل نہیں ہونا فرنل ہوتا ہے نا اکثر جو کہ الیکٹری کا کام کوئی تو ان کو بتا ہوگا گا گھر میں کٹنے کے لئے چیز ہوتا ہے آپ پہلے اس کو معیر کریں کتنی ہے اس کے بعد اس کو کٹ کر کے آپ اسے کٹ لیں اور پھر اس کے آپ فیلنگ کر لیں وہ زبردست آپ کی اس کی وہ فیلنگ ہو جائے گی یہ ہوگی کہ ہمارے جو ہے وہ گیس یہاں سے کیوں نکلتی ہے اب اگلی بار اگلی باری ہے کہ ہمارے جو کہ ریگولیٹر ہے اس سے ہماری جو کہ ہے آگ کنٹرول نہیں ہوتی ہم کس طرح ہاں سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں میں اس کو اڑھائی سال سے یوز کر رہی ہوں تو میں زیادہ تر ریگولیٹر جو ہے وہ یوز نہیں کرتی بہت کموں پیش یوز کرتی ہوں یہ بھارا ریگولیٹر ہوتا ہے ہمارا یہ دیکھیں یہ آف ہو گیا یہ اون تو میں جیکٹ ہک ہی یوز کرتی ہوں ہک میرا کی اس طرح ہاں کے میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتی ہوں اوکے یہ میرا جو ہک ہے میں اس طرح ہاں کے یوز کرتی ہوں یہ بہت ہینڈی ہے بہت ایزیلی استعمال ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اون ہے اس کو آپ ایسے کر دیں یہ آف ہو جائے گا اگر اپنے کم زیادہ بھی کرنی ہونا جیسے آپ اون کر لی پوری آن کرنے کے بعد کم زیادہ کرنا ہو تو میں اسی سے ہی کم زیادہ کر لیتی ہوں تو میں تو یہی پریفر کروں گی کہ آپ یہی لیں اور یہ اتنا اچھا اور ٹائٹ ہے کہ آپ کی گیس لیک بھی نہیں ہو رہی ہوتی ہے سم ٹرم ہوتے لیک ہو جاتے لیک بھی نہیں ہوتی یوز کریں ایک بات کو آف کر لیں کم زیادہ کرنا ہو تو میں زیادہ یہی یوز کرتی ہوں لیکن جن کو عادت ہے ریگلیٹر کی تو میں ان کو پریفر یہی کروں گی کہ یہی آپ یوز کریں یہ بھی بہت ہی زیادہ بیسٹ ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا آپ کے ہماری کپڑی کنجل آتی ہے کیس باہر کیوں آتی ہے پھر ایک اور بھی آپ کو بات بتا دیتی ہوں سمٹم ایسے ہوتا ہے کہ ہماری آئرن کی جو کے سرفیس ہے وہ جل چکی ہوتی ہے ہماری آئرن کرنے سے تو ہم کیا کریں اس کے لئے بہت ہی ایک آسان سی ریمیڈی ہے نمک تو ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہے کچھ ہو یا نہ ہو آپ نے نمک لینا ہے جیسا کہ ہمارا آئیوڈین ہو گیا یا دردرہ سا نمک ہوتا ہے پلین فائن نمک اپنے یوز نہیں کرنا آئرن کو فل آپ نے اوور ہیٹ کرنا گرم کر لینا ٹھیک ہے نا اور ہیٹ بھی نہیں گرم کر لیں نمک کے اوپر آپ رب کریں دو سے تین منٹ جکین مانے دو سے تین منٹ آپ کے آئرن بہت زبردست ہوگی وہ نیٹ ہو جائے گی یہ آئرن میں اڑھائی سا سے یوز کر رہی ہوں سمٹم جو نشان پڑ جاتے ہیں ہماری آور ہیٹ ہے ہماری غلطی کی وجہ سے یہ بھی تین مہینے میں یہ نشان ہوا ہے پہلے دو سے دو سال میں نشان نہیں تھا اگر یہ آپ کا نشان ہو جاتا ہے سمٹم یہ سب سے سب سے بس پلین ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا یہ بعد نشان پڑ جاتے ہیں وہ کچھ بھی کر لیں آپ کا نہیں جائے گا آپ کی الیکٹری کاریر نے کچھ بھی ہے یقین مانے نمک رکھیں کہیں پہ بھی جانے کپڑے چل گئے ہیں رب کریں اور آپ کی آئرن بلکل صحیح اور سمود ہو جائے گی اگر دن کے گھر میں فرش کچھیں ہیں یا مٹی اویلی بھل ہے ہارڈ تو مٹی کے کوئی نمو بطل ہے ہی نہیں آپ مٹی پہ رکھیں اپنے آئرن اس کو رب کریں یقین مانے نمک سے بھی بہترین صاف ہوگی اگر دن کے پاس مٹی نہیں ہے اور اسے سب کی گھر میں فرش بکتا ہوتے ہیں تو وہ نمک یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چیز بھی ضرور بتانا چاہوں گی جب بھی آپ نے اپنے آئرن کے لیے کپڑا یوز کرنا ہے وہ آپ موٹے سٹف میں یوز کریں یا آپ کو میں سٹف دکھا دوں یہ اچھا خاصا موٹا سٹف ہے جینز کی پینٹ سے بھی موٹا سٹف ہے یہ خدر ٹائپ کا ہے یہ کٹ پیس کے دکان سے مجھے جس فیفٹی پیس کا پڑا تھا آپ کوشش کریں کہ کپڑے کا سٹف جو ہے وہ بہت زیادہ موٹا یوز کریں ٹھیک ہے نا یہ والا میں یوز کر رہی ہوں تو یہ تھی چھوٹے چھوٹے ٹپس ان ٹرکس جو کہ آپ یوز کر کے اپنی زندگی میں آسانیاں لا سکتی ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اگر اچھے لگی ہو تو لائک کیجئے گا اور جن کو یوز کرنے ہی نہیں آتی ہوں جن کے پاس کیس آئیزن ہے انہیں رکھی ہوئی ہیں کہ ہمارے لئے یوز کرنا مشکل ہے ان کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں تو میں آپ سے چاہتی ہوں ابھی اچازت ملوں گی نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ